علی نے ذکیل اسکری اللہم اسوالی علی القائم المنتظر المہدی اللہم اسوالی علی اللہم اللہم عجل فرجہ سہل مخرجہ وجل من انسانی وعوانی ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ممنین تقوی احتیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے اور یہی دنیا واخر کی سعادت دلا سکتا ہے ایک تو چند لوگوں کا نام یہ بغیر شکریہ دا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ کچھ لوگوں نے حمد کی اور آہستہ آہستہ نماز سب کو جاری کیا ہمیں تو توفیق نہیں ہوتی وہاں سے ماز آگے لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب جو تعداد کا پتہ چل رہا ہے ایک اچھی تعداد آنے لگی ماشاءاللہ چالیس پچاس کے قریب چلے جاتے ہیں یہ بہت بڑی کامیابی ہیں ان سب کی توفیقات کے لئے دور پڑھنے محمد دوسری چیز یہ بجلی کے ایکسیس بل جو بھیجے جا رہے ہیں آپ میں سے کوئی بھی ان کو جا کے نصیت کر سکتا ہے پریشر ڈال سکتا ہے یعنی میں ایک بہت ہی غریب علاقے میں کچھ دنوں پہلے بجلیس پر نے گیا تھا اور مجھے حیران کی ہوئی کہ ایک جھوپڑی تقریبا جھوپڑی جیسے گھر کو ستر ہزار روپے کا بل دیا گیا ایک کو تیس ہزار کا دیا گیا بلا کے دکھایا ہونا کہ مولانا ہمارے گھر کی چیزیں دیکھیں آٹھ اٹھ گھنٹے یہاں بجلی نہیں ہوتی ہے قرآن کی علاقے میں مولانا کے میرے ساتھ تھے اور عجیب ہے کوئی آپ میں سے اس میں کچھ کر سکتا ہے کہ ان کو کہے کہ یہ حرام مت کھائیں یہ مظلوموں کا خون نہ چوسیں ورنہ ان کو دنیا میں تو دو ٹکیں مل جائیں اور ان کو بھی نہیں ملنے والے وہ کمپنی والے پروفٹ چیل لے جائیں گے حساب ان کو دینا پڑے گا اس کی نصیت ہے دوسرے چیز اس کی طرف توجہ دلانی ہے وہ یہ ہے کہ پہنے بھی میں کیا چکا اور الحمدللہ قرآن صاحب کی تعاون سے حباروں میں میں ہم نے سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کیا لیکن اب جو سپریم کورٹ نے سٹیپس اٹھانے شروع کیے اس میں ایک بہت بڑا سٹیپ یہ ہے ٹھیک ہے وہ جو لوگوں کو پیچھے سے آزاد کر رہے تھے اور قتل وغیرہ کی ہوئے لوگوں کی مسائب تھے وہ اپنے جگہ پر ہیں لیکن اس وقت انہوں نے ایک ایسا قدم لیا ہے جو ہم سب پر مضبط اثر ڈائریکلی ڈالے گا اور وہ یہ ہے کہ جو انٹرنیٹ پہ پورنوگرافیز اور انٹرنیٹ پہ گنڈی چیزیں چل رہی ہیں ان کے پارے میں میں انہوں نے ریپورٹ کے آپ کو بتاؤں بہت سرورک ہیں اس میں آپ چلے جائیے آپ نہیں دیکھ سکتے یہ چیز لیکن پاکستان میں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں اور جس طرح سے ہماری نوجوان نسل اس میں مبتلا ہو رہی تھی میں پانی کے مسئلے پر سکول ایڈوکیشنل انسٹیوٹس کے مسئلے پر ہاسپلز کے مسئلے پر اب اس مسئلے پر جو باقیدہ طور پر چیز جسٹس نے اور سوو موٹو وغیرہ اور چیزیں لی ہیں دعا یہ کیجئے کہ یہ چیزیں نتیجے تک پہنچیں اس لیے کہ اس کے بہت دور اثرات ہوں گے اور جو بھی اس اچھے کام کو سپورٹ کرے گا اس کا ثواب اپنی جگہ پر باقی رہے گا ورنہ یہ چیزیں بہت زیادہ دور اثرات رکھتی ہیں اور جس جنریشن میں یہ اثرات شروع ہوئے تھے آج وہ جنریشن شادی کے مرہلے پر پہنچی گئے اور شادی میں ان کی زندگییں مشکلات کا شکار ہیں بڑی ذمہ داری ذمہ آبات کرنا ہو اس نے کوشش کیجئے کہ ان مسائل پر پوری طرح سے توجہ دیجئے آپ کا ایک جملہ کسی جگہ پر مضبط ہو سکتا ہے اس کا اثر قطرہ قطرہ دنیاں بنتا ہے اس کا اثر بنتا ہے اگلا نقطہ یہ ہے کہ یہ جو شام پر ترکی نے بمباری شروع کی پر لفتے رہ گیا تھا اس کے بہت منفی اثرات نے کردو نے جو رول ادا کیا تھا شام کے اندر دائش کے خلاف وہ رول ایک مضبط رول تھا اور یہ طاقت تھی ایک طاقت تھی جنہوں نے دائش کو دھکیلا بھار اور اس کے بعد شام کے اندر امن قائم اب کیوں ترکی کو ہوا ہے کہ ہم ان کردوں کو ختم بھئی وہ اپنے شام کے بارڈر کے اندر ہیں جو کر رہے ہیں اپنی فال بنا رہے ہیں جو کر رہے ہیں میں کردوں کی پوری حمایت نہیں کیا رہا لیکن ترکی کا یہ قدم آگے چل کے ہو سکتا ہے پھر سے دائش کے لئے راستہ کھول دیں اور مشکلات کا باعث بنیں البتہ فشلر اشارہ کیا تھا چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح سے افغانستان میں دھماکے ہو رہے ہیں اور ایک خبر میں اپنے میڈیا واروں سے سوال بھی کرنا چاہتا ہوں اگر غلط ہو تو میری آکے اصلاح کر دیجئے گا اس خبر کو کیوں نشک نہیں کیا گیا میں نے بہتی ڈیپینڈبل سورس سے خبر لی ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر نے حالیہ دھماکے کے لئے جب افغان پریسیڈنٹ کو فون کیا تھا تو افغان پریسیڈنٹ نے بات کرنے سے انکار کیا ہے اب آپ دیکھ لیجئے کہ چیزیں کہاں جاری دھماکہ تمہارے ہاں ہو رہا ہے اربو ڈالر تمہارے ہاں کھائے گئے ہیں چیک کیجئے امریکہ نے افغانستان میں کیا کیا نہیں دیا لیکن اس کے باوجود دھماکے ہو رہے ہیں اور پاکستانی پرائم منسٹر کی ہم اس کو انسٹ سمجھتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمارا پرائم ہم اس سے اتفاق کرے یا نہ کرے تل ہیس پرائم منسٹر ہیس پرائم منسٹر اور یہ افغانستان نے بہت غلط سٹیپ اٹھا ہے کیونکہ بہتی ڈائریکٹ سور سے میں نے چیز لی اس وجہ سے میں اس پر زور دیتا ہوں کہ پاکستانی حکومت کو اب مضبوطی سے جوال دینا چاہیے نہیں کہہ رہا کہ حملہ کریں لیکن اگر ہم صحیح طرح سی جا کر اپنے کیس کو اٹھا ہے میں یہاں پر بات اس لیے کر دیتا ہوں کہ میں نے دیکھا بعض مطلب چھوٹی سی بات ہوتی دور تک پہنچ کے وہاں سے اگر ہم اپنے کیس کو کربوشن کے مسئلے سے لے کر سٹارٹ کریں اور انڈیا نے جو جو ہمارے خلاف پاکستان میں کیا ہے اس کو میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ ہمارا قرار منسٹر جو صابق آئے جو موجود آئے ان کو چاہیے کربوشن کے بارے میں اپنے زبان سے واضح طور پر کہیں تاکہ کسی قسم کی کمزوری نہ آئے اور وہاں سے بات کو لے جائے انڈیا سے افغانستان میں اور افغانستان میں پاکستان کے خلاف جو سالش ہو رہی ہیں اور انقریب ہمیں مشکلات کا شکاب ہونے والے اس کو ٹریک کریں آج ٹریک کرنا کوئی مشکل نہیں میں نے ہمارے کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا لیکن آج کسی کو ٹریک کرنا کوئی مشکل نہیں مگر یہ کہ کوئی تورا پورا کے پاڑ میں جا کر غار میں جا کے چھپ جائے پھر بھی ٹریک ہو جائے ہم نے املیکہ کے وہ بورے کے پورے بیان چنے تھے کہ دنیا میں کوئی کہیں ہوں ہم اسے ٹریک کر سکتے ہیں پاکستان کے ایجنسی نے بھی کہا ہم ٹریک کر سکتے ہیں اب کیوں ایسا ہوا کہ ایک شخص ایسا غائب ہوا جس خور میں کہہ رہا ہوں میسیج پہنچا رہا ہوں خاص میرا ایک مقصر ہے کہ ایسا کیسا ہوا کہ ایک آدمی ایسا غائب ہوا آپ نے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہمارے بچوں کو اٹھا لیا اور ان پر وہ آپ کو نہیں بتا جس طرح سے یہ ہمارے بچوں کو جب لے جاتے ہیں اور مشکلات ہوتی ہیں ان کے لیے ہمارا سوال ہے کہ پاکستان کی تمام ایجنسیز کے لیے چینلنج بن گیا ہے اور ہم اپنے ملک کے بارے میں ہمارے شہیدوں کے کاتلوں کو کیوں نہیں پکڑا گیا اور کیوں ایسا رائب ہوگا جیسے پتہ ہی نہیں چلا جبکہ ہر چیز ٹرے سے بڑھیں اسیے کہ جب تم کرواؤگے اب تم سے وہ رات کون ہے میں نہیں کہتا جب تم کرواؤگے تم اس کو بچاؤگے بھی اس سے آگے میں بات کرنے کے جورت نہیں کرتا ہوں لیکن یہ میں بات واضح کرلوں اگر ملک کو چلانا ہے ایمانداری سے چلائیے جس نے بھی غلط کام کیا میرے ساتھ جس نے غلط کام کیا اس کو سونی پر لٹگا دیں تاکہ دوسرے اور یہ جو زینب خضل کیے سے اس میں میں چاہے آپ مجھے کرٹیسائز کریں کنڈیم کریں میں ڈاکٹر شاہد مسعود کا باقاعدہ طور پر یہاں سے شکریہ ادا کروں گا اس نے ایک بہت بڑا حربہ استعمال کیا اور حربہ استعمال کرنے کے بعد سپریم کورٹ کو ہلایا اس کی مثال اس طرح سے ایک آدمی بےوز ہو رہا اور اس کو اگر کہا جائے کہ تمہاری بیٹی مثلا اس کے ایکسلنٹ ہو گیا تو کھڑا ہو جائے اس کو جا کے کہا گیا کہ تمہاری بیٹی کا ایکسلنٹ ہو گیا وہ بہوز ہو تو کھڑا ہو گیا بھالا ٹھیک ہو گیا کہا ہے بیٹی وہ تو تم کو جگانے کے اگرم میں کہا آتا تاکہ تم کھڑے ہو جائے شاید مسعود نے کام کیا اس کی باقی چیزوں کو میں کوئی سپورٹ نہیں کرتا لیکن اس نے جو صورتحالے اگر آپ وہاں کیونکہ کچھ وہاں کے نظرے کے لوگوں سے میری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ یہ چند بچیاں نہیں ہیں یہ پوری جمعہ بازار کی مارکٹ ہے فونگرافی کی فونگرافی بھی نہیں وائلنٹ فونگرافی کی اور اس نے اپنے آبرو کو داؤ پہ لگا کر سپریم پورٹ کو اٹھایا ہے میں چیز جیسے صاحب سے چھوٹا آز نہیں ہو لیکن کہنے کو کیا سوا پر شامل ہو جاؤں گا کہ اس کی اس نیکی کی وجہ سے اس کو معاف کیا جائے اور اب جو چیزیں اس کی وجہ سے بنی ہیں اس پہ کنسلٹڈٹ کیا جائے اس لیے کہ اگر اس کو وہاں نہیں رکا پنجاب میں پھیل جائے گا کہ پنجاب میں آشتہ آشتہ آگا آپ کو ایک چھوٹے سے کام کے لیے ہزار پاؤنڈ مل رہے ہو ماظرت کے ساتھ میں جنمعے کے خجم میں اس طرح سے بات کرو لیکن درد ہے اچھا خاصا انسان بھی اس کام میں لگ جائے گا اور پھر جب پولیس ساتھ دینے لگے میں کہتا ہوں سو موٹو تو ہی ہونا چاہیے تھا کہ جتنے بچے مرے آپ اس بات جتنے بچے اس طرح کے واقعے میں مرے ہیں ان کی سونی فائلیں نکالو اور پورا ایک سیٹ اپ بناو اور جو جو شخص جہاں تک اس میں انوالز تھا اس کو پکڑو سزا دو کیوں اس لئے اگر اس کو روک ہو گئے نہیں تو یہ چیزیں بہت تیزی سا آگے بڑھتی جائیں گی اور انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس سے بھی میں تخاظہ کرتا ہوں کہ تم نوں خاموش کیوں بیٹھے رہتے ہو جب سب ہو جاتا ہے پھر آکے مزلیم پکڑ کے تم اس کو سزا دیتے ہیں نہیں کما آکے تم باقاعدہ طور پر دیکھو کہ انٹرنیشنل کورنوگرافی کی چینوں کو کون چلا رہا ہے اور اس مافیا کے خلاف آواز اٹھاؤ اس لئے کہ یہ ہر گھر پہ اثر کر سکتا ہے بس میں یہاں پر اپنی گفتگو کو نتیجے تک پہنچاتا ہوں صرف اکلا نارس کرتا چلوں کہ ایام فاطمی جس طرح سے منانے کہ پہلے والے تجھے محمد آل محمد کا واسطہ تجھے تیری عظمتوں کا واسطہ ہمارے اس پیارے مل کو امن کا گہہورہ بنا ہمارے چھوٹے بچے بچیوں پر رحم فرما جنہوں نے یہ جنم کیے انہیں جلد جلد صدا دا پہلے والے گناہ گار خطاکار گناہ کو معاف فرما کو تائیوں سے در گزر فرما جان دا مومنین ان کی جان مالادوں کی فرما نسلوں کے اصلاح فرما زمانے کے امام کمزر راضی فرما ان کی ظہور میں تاجیر فرما بسم اللہ الرحمن الرحمن